یہ شائر ہو شائری اور شائر آپ کو پتہ ہے میں بہت کمزور ہوں اس فیلڈ میں نہ لائک آدمی ہوں نہ شیر یاد رہتا ہے نہ شائروں کے بارے میں شائری کرنا بھی آپ کا ہی کام ہے ذرا احمد فراز کے حوالے سے کچھ اگر فرما دیں یقینی طور پر جیسا شاہب نے کہا احمد فراز پاکستان کے بہت بڑے شائر اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ فیض احمد فیض کے بعد اگر کوئی بڑا شائر جس نے بے پناہ نئے زاویوں سے بے پناہ نئی ترکیبوں سے غزلیں کہیں ہیں وہ یقینی طور پر احمد فراز کا نام ہی ہو سکتا ہے ان کی کونسی غزل کی میں مثال دوں انہوں نے تو ایسی ایسی ترکیبیں استعمال کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے بعض وقت میں ان کی غزل دو غزلوں کے ایک دو دو شیر آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ وہ کتنا یونیک قسم کے شائر تھے ان کی غزل کے چند شان ہیں کہ یہ تو اس کا ہی کرشمہ ہے فسو ہے یوں ہے یوں تو کہنے کو سب ہی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے اور ذرا شیر مناظر کیجئے ناسحہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے اور تم کہاں عشق میں یہ سود و زیان لے آئے عشق کا نام خرد ہے نجنو ہے یوں ہے دوسری ایک غزل کے شیر پر سن ریجئے کہ سنا ہے اس کے لبوں سے تو پھول گھڑتے ہیں یہ بات سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے نشے من سے متصل ہے بہشت سنا ہے اس کے نشے من سے متصل ہے بہشت مقیم وہاں کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں یہ شیر صرف وہی کہہ سکتے ہیں اور جو شیر انہوں نے پہلے سنایا کہ اب کے بچھڑے تو پھر شاید کبھی خوابوں میں ملے یہ غزل تو افاقی پذیرائی رکھتی ہے دنیا کا کوئی سنگر نہیں ہے جس نے غزل لیں گائی ہے چاہے جگجی سنگایا چاہے نوب جلوٹا ہے لیکن میرا کہلے کہ مہدی صاحب کی کہای ہو یہ جو ہے ہاں نہیں وہ تو خیر انہوں نے تو کبال گائی ہے تو فیض احمد فیض پاکستان کا بہت بڑا اساسہ تھے ان کے جتنے بھی دیوان ہیں اس وقت اگر آپ کو لیاتے فراز دیکھیں تو وہ تو بڑی زخیم کتاب ہے موسیقی